بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی رحمت للعالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین لا سیما الامام السادس جعفر بن محمد السادق علیہ الصلاة والسلام ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاس بحقوقهم وقاتلیهم ومنکری فضائلهم اجمعین اما بات قال اللہ سبحانہ تبارک وطعالہ وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین صلوات پر محمد وآلہ الطاہرین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ قلب اللہ کی طلاعات فرما کر مرہوم قلب عبد ابن علی شبر صاحب کی روح کو حسال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عوم الدین ایاکا نعب و ایاکا نستعینہ دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظال بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد قذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑے محمد وآلہ محمد اس سال سواب کی مجلس ہے اور چونکہ کل کی تاریخ پندرہ شوال المکرم ہمارے راب کے چھتے امام پیغمبر کے صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھتے جانشین برحق صادق آل محمد امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے اسی آیت کے زہل میں کچھ دیر امام کا تذکرہ ہے اور امام کے سلسلے میں گفتگو ہے اس لیے کی آج ایک خصوصیت اور ایک امتیاز بالخصوص ہمارے لیے ہے کہ ہماری پہچان بھی مذہب جعفری ہے یعنی چھتے امام سے منصوب اور نسبت ہے ہماری لہذا ایک یہ بھی امتیاز ہے اور قابل فخر ہے کہ ایک طرف اگر ہم شیع علی ہیں تو ہمارا مذہب مذہب جعفری ہے لیکن ابتدائی میں ایک غلط فہمی جو بعض ذہنوں میں شاید ہو اس کو دور کرنا بھی ضروری ہے کہ مذہب جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذہب بنایا تھا تو تو اس کے بنیاد پر مذہب جعفری مشہور ہوا ہرگز ایسا نہیں ہے پہلے آپ ذمہ داری سرس کر رہا ہوں کہ امام چھتے امام سے نسبت ہے لیکن امام نے مذہب کو ایجاد نہیں کیا ہے امام نے مذہب کو بنایا نہیں ہے اور غلط فہمی کے بہت سے اسباب ہیں اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کہ اولا ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب وہ ہے کہ جو اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے اور آج بھی ہمیں اس بات کے اوپر اس بات کا دعویٰ کرنے میں ذرہ برابر کوئی ہچکچاٹ نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وہی سو فیصدی دین اور مذہب ہے جو اللہ کے جانب سے پیغمبر نے دنیا میں پیش کیا تھا اور پیغمبر کے بعد سے آج تک ایک فیصد بھی ہمارے دین میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ زیادتی ہوئی ہے آج بھی ہم اسی دین کو مانتے ہیں جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اسی شریعت کو مانتے ہیں جو پیغمبر لے کر آئے ہیں اسی مذہب کو مانتے ہیں جو پیغمبر لے کر آئے ہیں یعنی ہمارا دین دینِ الہی ہے پہلے مذہب مذہبِ الہی ہے شریعتِ الہی شریعت ہے حتی ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا دین بھی نہیں ہے اس لئے کہ پیغمبر نے بنایا نہیں ہے خالی معصوم نبی نے اللہ کی طرف سے دنیا میں پیش کیا ہے اس دین کو پیغمبر نے بنایا نہیں ہے اس شریعت کو پیغمبر نے بنایا نہیں پیغمبر کا کام صرف یہ تھا معصوم نبی تھے ان کی عصمت کا اعلان قرآن کریم نے صرف اللہ کی جانب سے اللہ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور آج الحمدللہ ہم اسی دین کو مانتے ہیں اسی شریعت کو مانتے ہیں اسی مذہب کو مانتے ہیں ہمارا خیدہ یعنی ہمشیوں کا یہ ہے کہ اس دین میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اور پھر آج غدیر کے ماننے کا ایک مقصد وہاں پر ایک آیت مسلم ہے متفق علیہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم یعنی قرآن نے اعلان کیا ہے اور قرآن متفق علیہ ہے اور اس کی ہر بات قابل تسلیم ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہے اور قرآن کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے اسے ماننا ہے قرآن نے ایک آئلان یہ کیا ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا اب جس چیز کے اوپر مکمل ہوا وہ الگ بحث ہے لیکن اتنا اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے یعنی غدیر کا مطلب ہے کہ اس دن کے بعد نہ تو دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے زیادتی ہو سکتی ہے اور اگر وہ دین چاہیے جو غدیر میں آ کر مکمل ہوا ہے جس میں ایک فیصدی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ ایک فیصدی زیادتی ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں غدیر میں آنا پڑے گا غدیر میں آنے کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ دین ماننا ہے اس دین پر عمل کرنا ہے جس کی تکمیل غدیر میں ہوئی ہے اور اسی لیے غدیر ماننے کا ایک مقصد ہمارے ہیں یہ ہے کہ یعنی غدیر کے بعد نہ دین میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ غدیر کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے دین کے حوالے کر دینا ہے شریعت کے حوالے کر دینا ہے جو بھی اللہ کہے اس کے آگے سر تسلیم کو ہم کرنا ہے جو اللہ کا دین ہو سی کو ماننا ہے ہم آپ کی مرضی نہیں چلے گی اب آپ کی پسند نہیں چلے گی اب آپ کی سوش نہیں چلے گی اب آپ کا نظریہ نہیں چلے گا لہٰذا جن کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے سو فیصدی وہی ہمیں ماننا ہے وہ لوگ وہاں پر رکے رہے اور انہوں نے اسی دین کو مانا ہے لیکن جہاں مزاجوں میں یہ تھا کہ ہمیں اتنا ماننا ہے کہ جتا ہماری سمجھ میں آئے اور پھر جو نہ سمجھ میں آئے ہمیں کمی اور زیادتی کرنا ہے تو خدیر مرے کر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی تھی لہٰذا وہاں سے چھوڑا گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شریعت میں کمیاں بھی ہمیں ہیں اور تبدیلیاں بھی ہمیں ہیں ایک سلوات پردے محمد و عالمان تو یہ اس لئے عرض کیا ہے کہ میداری سوز کناوں کو شریعت وہی ہے پھر سوال ہے کہ مذہب جعفری کیوں کہا جاتا ہے مذہب جعفری کے اصل مذہب مذہب محمدی ہے اصل دین دین محمدی اور پیغمبر سے پہلے دین الہی ہے مذہب الہی ہے وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جو حالات دنیا میں آئے ہیں ان حالات کی بنیاد پر بہرحال بعض مسلمات تاریخ میں سے ہیں کہ شریعت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں دین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور پھر تیسرے مرحلے پر آنے کے بعد امیر مومنین سے یہ شرط کیا جانا کہ آپ کو پیغمبر کی سیرت و سنت اور اس کے بعد آنے والے دونوں سیرت و سنت پر عمل کرنا ہے یہ تاریخ میں امیر مومنین کا جملہ تھا کہ اگر نبی اور بقیہ سیرت سنتیں ایک ہیں تو مجھ سے شرط کیوں ہے یعنی مولا کائنات کے یہی تو اعتراض تھا بھئی اگر وہ سنتیں اور سیرتیں ایک ہیں تو مجھ سے شرط کیوں کی جاری ہے اور شرط کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی سیرت الگ ہے پیغمبر کا طریقہ الگ ہے اور اس کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے کوئی نہ کوئی فرق ہوا ہے اور یہی فرق اس بات کی دلیل ہے کہ تم مجھ سے شرط کر رہے ہو اور پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ علی ابن عبی طالب اس ذات کا نام ہے جو پیغمبر کے سیرت و سنت کو چھوڑ کر کسی اور سیرت و سنت کو اختیار نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت میں تبدیلی ہوئی ہے سنت میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن علی ابن عبی طالب نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سیرت و سنت میں تبدیلی اور پھر آج کے زمانے میں اتنے زیادہ مذاہب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج سو فی صدی ہر جگہ وہ دین نہیں ہے اگر وہی دین ہوتا ہے اسلام میں تو پھر تبدیلیاں کیوں ہوتی مذاہب کیوں وجود میں آتے ہیں معاملہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد تبدیلیاں شروع ہوئی پیغمبر کے بعد دین بدلنے لگا ہے مذہب بدلنے لگا ہے مذاہب اسی بنیاد پر کہہ جاتے ہیں کہ الگ الگ لوگوں نے نظریہ اختیار کیا ہے لہٰذا جہاں دین بدلنے لگا شریعتیں بدلنے لگیں امام کے سامنے چاہے امیرومنین کا زمانہ ہو امام حسن کا زمانہ ہو امام حسین کا زمانہ ہو حالات ایسے تھے کہ انہوں نے اسی دین الہی کی حفاظت تو کی ہے لیکن ایسا ماحول نہیں تھا ایسے حالات نہیں تھے کہ ان دنیا تک لوگوں تک وہ صحیح دین پہنچا سکتے مجبوری امام کی طرف سے نہیں تھی بلکہ مجبوری حالات کھتی زمانے کی تھی اور تقاضوں کے تھی ورنہ ہر امام نے دین الہی کی حفاظت کی ہے ہر امام نے دین الہی کی تبلیغ کی ہے اللہ ہی دین کو پہنچایا ہے لیکن چونکہ حالات ایسے نہیں تھے امیر مومنین کا زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت ظاہری حکومت ملی ہے پانچ سالہ ظاہری حکومت بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تبدیلی ہوئی تھا تو امام علی نے کیوں نہیں بدل دیا ہے جب ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا تھا جب ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی تھی جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تھی تو پھر امام علی نے اپنے دور حکومت تبدیلی کیوں نہیں کر دی صحیح دین کو کیوں نہیں پیش کیا آج ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں امیر مومنین نے بدلہ ہے امیر مومنین نے اعلان کیا ہے لیکن افراد وہاں تک اندھی عقیدت کی بنیاد پر پہنچ چکے تھے کہ علی جیسے رہنما کی بات ماننے پر بھی تیار نہیں تھے جب امیر مومنین نے شریعت محمدی کی بات کی ہے پیغمبر کے دین کی بات کی ہے تو بہت سے آوازیں بلند ہوئی تھیں کہ آپ شرعت شریعت کو بدل لہے ہیں کی ہے لیکن وہ دین اور وہ شریعت مکمل طور پر نہیں آ سکی اور پھر اس کے بعد کے جو حالات بدلے ہیں اور واضح طور پر از کروں کہ ایک طاقت اسلام میں ایسی آئی کہ جس نے دشمنان اسلام سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے یعنی ایک طاقت امیر مومنین کے بعد ایسی آئی کہ جس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ بنی امیہ کی طاقت تھی یعنی اس میں کوئی دور آئی نہیں سب سے زیادہ اسلام کو اگر نقصان پہنچا ہے تو ان حکام وقت کے ذریعے سے پہنچا ہے جن کے اختیار میں اسلام کی باگ دور آگئی تھی یا جنہوں نے زبردستی اسلام کی باگ دور کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تھا جس کا نتیجہ یہ واقعی کس واقعہ کربلہ کا رنمہ ہونا یہ دشمنان اسلام ان دشمنان اسلام کی دین نہیں ہے جو کھل کے اسلام کے مخالف تھے کربلہ کا واقعہ ان ہاتھوں کی دین نہیں ہے جو اسلام کے کھل کر مخالفت کر رہے تھے اسلام کا کربلہ کا واقعہ تو خود یزید کی دین ہے یزید کا تعلق اسی بنی امیہ سے تو تھا تو یزید جیسے افراد یا یزید جیسی فکر رکھنے والے افراد تھے جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا اور رکھ کر ایک بات ارس کرو کہ آج چودہ سو سال کے بعد کربلہ کی یاد منانو اور دنیا کے ہر مسلمان کربلہ کی یاد اس لیے بھی مناتا ہے کہ دنیا چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے دھوکا نہ کھائے ہر جگہ ہر علاقے میں ہر شہر میں آپ کو مسلمانوں کے ایک بہت بڑی تعداد ملے گی جو کربلہ سے وابستہ ہے کربلہ سے اسی لیے وابستہ ہے کیونکہ کربلہ میں حسین ابن علی نے اسلام پر وقت پڑھنے کے بعد اپنی جانوں کا تو نظرانہ پیش کیا ہے لیکن اسلام پر نہیں آچانے دی تھی اور سب سے بڑا کام جو حسین ابن علی نے کیا تھا کہ اس دور میں جو تقدس کے نقابے چہروں پر پڑی تھی ان تقدس کے نقابوں کو پلتا تھا اور رہتی دنیا تک پیغام دیا تھا کہ چہرے پر پڑی وی نقاب سے دھوکانا کھانا بلکہ آؤ پہلے اسلام کو پہچانو تم معلوم ہوگا حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں اور یہاں مسلمان کی مات نہیں ہے بلکہ حسین ابن علی تو ایک پیغام دے رہتے ہیں مسلمان تو دور کی بات ہے ہو سکتا ہے کوئی اپنے کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہو لیکن تمہیں حاکم اسلامی کہنے سے دھوکے میں نہیں آنا ہے بلکہ حقیقت کو پہچانو پہچاننا ہے کہ اگر یزید جیسا انسان اپنے کو حاکم اسلامی کہہ رہا ہے تم یہ نہ سوچ لو کہ یہی اسلام ہے یہ نہ سوچ لو کہ یہ پیغمبر کا دین ہے یہ نہ سوچ لو کہ پیغمبر کی شریعت ہے نہیں آؤ کربلا ہمیں حسین ابن علی سے پہچانو کہ دین و شریعت کسے کہتے ہیں مذہب کسے کہتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اگر اسلام کی بات آ جائے تو صحیح اسلام بتانے والا اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے لیکن اسلام پہ آج نہیں آنے دیتا ہے اپنے گھرانے کو قربان کر دیتا ہے لیکن اسلام کی لاج رکھ لیتا ہے یہ حسین ابن علی نے بچایا تو مقصد یہ ہے ایسے حالات سے اسلام گزرا ہے ایسے حالات سے دین گزرا ہے امام حسن کا زمانہ آیا ہے آسان دور نہیں تھا امام حسین کا زمانہ ہے امام سجاد کا زمانہ ہے اس دور سے پیغمبر کے جانشین گزرے ہیں اہم معصومین گزرے ہیں لیکن چھٹے امام کے زمانے میں ایک صلوات پر یہ محمد و آل محمد چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر اس بات ہے کہ جب حکومت کا ظلم حس لعدہ بڑھتا ہے تو حمایت کرنے والوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے وقت پر آدمی نہیں سوچتا ہے کہ ہم نے غلط آدمی کے سپورٹ کیا ہے لیکن جب خود نقصان اٹھاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ ایک معمولی سے خطا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان لیکن جب نقصان ہونے لگتا ہے اور جب نقصان آشکار ہونے لگتا ہے تب پھر اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں یہی اسلام میں ہوا ہے میں ذمہ دارے سے آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں جب یزید اور یزید کے خاندان کی طرف سے ظلم اور زیادتی بنام اسلام بہنا شروع ہوئی تو مسلمانوں کی طرف سے مخالفتیں شروع ہوئی ہیں یعنی یوں تو نبی کا گھرانہ مخالف پہلے ہی دن سے تھا چونکہ اسلام کا محافظ تھا لیکن ان لوگوں نے مخالفت شروع کی جنہوں نے پہلے حاکم تسلیم کر لیا تھا ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی جنہوں نے اپنا مختدار سب کچھ تسلیم کر لیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اس حکومت کے خلاف مختلف علاقوں میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے یعنی خود اپنوں نے کہنا شروع کیا جنہوں نے حاکم تسلیم کیا تھا اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت اس حکومت کا خاتمہ ہو یزید کی خاندانی حکومت ختم ہو اس لئے کہ اسلام کسی خاندان کا نام نہیں ہے اسلام کسی کی خاندان کی جاگیر نہیں ہے اسلام پیغمبر کی لائی ہوئی زہمتوں کا نام ہے یہ احساس لوگوں کو ہوا کہ اسلام پیغمبر کی زہمتوں کا نام ہے پیغمبر نے اللہ کی طرف سے دین پیش کیا ہے اس اسلام میں کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہے اس اسلام میں تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے جو اسلام سلامتی کا پیغام دے رہا ہو اس اسلام میں ظلم زیادتی کا تصور نہیں ہے جو اسلام عدالت کا پیغام دے رہا ہو اس اسلام میں نائنصافی کا تصور نہیں ہے آج دنیا کو یہ غلط فہمی باز ظالم حکام سے ہونے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام بے ظلم کا حکم دے رہا ہو جب ظلم شروع ہوا ہے جب نائنصافیاں شروع ہوئیں تو غلط فہمیاں بھی شروع ہوئیں تو ایسے دور میں جب ظلم زیادتی یعنی انتہاں کو پہنچی ہے تو مخالفتیں شروع ہوئیں اور ان مخالفتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقاعدہ بنیومیہ کے خلاف تحریک شروع ہوئی چونکہ بنیومیہ کے سلطے میں ابھی ارز کر دوں کہ پیغمبر کے بے مخالفت ہوئی اور سب سے زیادہ جس ذات کی مخالفت ہوئی وہ امیر و مومنین ہیں یعنی سب سے زیادہ جس کی مخالفت ہوئی ہے وہ امام علی حتی یزید کے باپ کے ذریعے سے ستر ہزار ممبروں سے کوئی اور نہیں کم از کم اتنا کہنے کہ حق مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے خلاف لانت و ملامت شروع ہوئی آج دنیا میں کسی میں حمد نہیں ہوتی ایک عام حاکم کے خلاف اس جسارتیں کر لے جو امیر و مومنین کے شان میں تاریخ میں ہوئی ہے یعنی وہ جسارتیں ایک معمولی سے منصب دار کے خلاف نہیں ہوتی ہیں جو امیر و مومنین کے خلاف ہوئی ہیں اور یہاں غیروں نے نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے مخالفتیں کی ہیں جو شان سے زمان پر کلمہ شادتیں جاری کر رہے تھے یعنی ایک تاریخ کا علمیہ ہے کہ علی جیسی ایک انصاف پسند ذات ہو علی جیسا ایک انسانی رہنما ہو اور معمولی جسارتیں نہ ہو ستر ہزار ممبروں سے امیر و مومنین کے مخالفت ہو اور اس امیر و مومنین کے مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پھر اسلام کسی اور راستے پر گیا اور جب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں ہم غلط راستے پر گئے یہ ہم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا ہے تو پھر اس حکومت کے خلاف جب مخالفتیں شروع ہمیں باقاعدہ تحریکیں شروع ہمیں اور ان تحریکوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بنی عباس برسد اقتدار آئے یعنی بہت سے چیزوں کو چھولتے ہوئے اس حکومت کا چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ خاتمہ ہوا بات چھٹے امام کی ہے امام کے زمانے میں بنی عمیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس برسد اقتدار آئے اب یہاں پر مومنین کے لئے ایک جملہ عرض کروں آپ اگر تاریخ اہل بیت کو پڑھئے اور چھٹے امام کی تاریخ پڑھئے کہ وہاں پر ایک حکومت کا خاتمہ ہوا اور دوسری حکومت برسد اقتدار آئی چھٹے امام کو قتل کرنے والا یہی عباسی حاکم منصور دوانقی اور پھر ساتھویں امام کو بھی بنی عباسی حکومہ نے قتل کیا ہے شہید کیا ہے آٹھویں امام کو بھی گیارویں امام تک بھی انہی حکام نے بنی عباسی حکام نے شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے لیکن انہوں نے حکومت اپنے ہاتھوں میں حاصل کی اختیار حاصل کیا اس حکومت کا قابل غور یہ ہے کہ آپ تاریخ دیکھئے کہ جب یہ بنی عباس کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے حاصل کرنے کے لئے حصول حکومت کے لئے تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ الرزا من آل محمد جعنی نعرہ یہ تھا کہ الرزا من آل محمد اہل بیت کی رزا کے لئے ہم قیام کر رہے ہیں آل محمد کی رزا کے لئے ہم قیام کر رہے ہیں اور اس نعرے کا ایک اثر یہ ہوا کہ اہل بیت کے گھرانے کے بہت سے افراد نے بھی ان طاقتوں کا ساتھ دیا یعنی اہل بیت سے منصوب بہت سے مسلمانوں نے میں یہ کہوں بہت سے مسلمانوں نے ان طاقتوں کا ساتھ دیا ساتھ کیوں دیا کہ زبان پر جملہ تھا کیا رزا من آل محمد زبانوں پر جملے تھے کہ الرزا من آل محمد لہذا جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے ان طاقتوں کا ساتھ دیا بنی عباس کا ساتھ دیا یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ تو بعد میں احساس ہوا ہے کہ ہم نے سپورٹ کر کے غلط کیا ہے یہ تو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے ساتھ دے کر غلط کیا اور ہم پہچان نہ پائے اسی لئے کم اس کم بنی عباس کی حکومت ہمارے لئے پیغام ہے کہ جذبات میں اور جوش میں آ کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جانا یہ ہر دور کی تاریخ ہمارے سامنے ہے اگر بنی عباس کے حکومت ہمارے سامنے ہے کبھی بھی ہم الفاظ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے بعض جملات کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے ہم جوشِ عقیدت میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ زبانوں پر جملے کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نعرے کیا ہے بلکہ امیر مومنین کا ایک تاریخی جملہ آج بھی نحج البلاغہ میں موجود ہے کہ کلمتو حقن یرادو بحل باطل کبھی کبھی باطل افراد کی زبانوں پر جملات تو حق آتے ہیں لیکن اسی جملات حق کے ذریعے سے وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں لہٰذا دین کو جذبات میں آ کر نہ مانو جوشِ عقیدت میں نہ مانو بلکہ اقل اور فکر اور شعور و بصیرت کے ذریعے سے جب تم دین کو تسلیم کرو گے اور شعور و بصیرت کے ساتھ دیندار بن جاؤ گے تو پھر کسی باطل طاقت میں اتی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہیں حق کے خلاف استعمال کر لے اس لیے کہ بہت سے جذباتی افراد ایسے ہوتے ہیں جو جوشِ عقیدت میں بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی باطل ہاتھوں کا آلہ کار بن چکے ہیں ہم بھی حق باطل کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کتنی ایسے تاریخ میں موجود ہیں جو ماننے والے تو حق کے تھے لیکن حق کے خلاف استعمال ہوئے باطل کا آلہ کار بن گئے ایک سلوات پر دے محمد و آلہ لہذا آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ اتنا شعور ہوئے اتنی بصیرت ہو اسی لئے رکھ کر ایک بات عرسکن اور بلتا تولانی ہو رہے کہ دین اسلام کا مطلب خالی زبان سے بعض باتوں کا مان لینا نہیں ہے آپ کسی بھی دین میں چلے جائیے اگر بعض چیزوں کا اقرار کر لیجئے تو اس دین کے ماننے والے بن سکتے ہیں لیکن دین اسلام کے لئے خالی زبانی اقرار کافی نہیں ہوتا ہے جب تک خود ہمارا زمیر ہمارا باطن ہمارا وجود گواہی نہ دے رہا ہو کی حق ہے اور اسی کو ہمارے تعبیر کرتے ہیں کہ خود ہمیں یقین ہونا چاہیے خود ہمارے پاس ہمارا وجود گواہی دے رہا ہو یعنی حتی اگر ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہم اللہ کے ماننے والے نہیں بن جائیں گے بلکہ ہماری اقل بھی گواہی دے رہی ہو کہ جو ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے آیا لا الہ الا اللہ صحیح ہے یا کس حد تک صحیح ہے یعنی خالی زبانی کلمہ شہادتین قابل قبول نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم شہادتین کہے کہ مسلمان بن جائیں گے یا مسلمان گھر میں ہم پیدا ہوئے ہم مسلمان ہو گئے ہمارے معبدادہ مسلمان تھے لہذا ہم مسلمان ہو گئے مولی صاحب نے ہم کو کلمہ پڑھا دیا لہذا ہم مسلمان ہو گئے یہ اسلام کہیں اور تو قابل قبول ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں انسان بنایا ہے انسانیت کا مطلب ہے تمہارے ایک عقل جیسی نعمت سے تمہیں نوازا ہے اگر سچے انسان ہو اور واقعی انسان ہو تو پہلے آؤ عقل جیسی نعمت کا استعمال کرو اور جب تمہاری عقل گواہی دے تب تم کلمہ شہادتین کو ہو تو یہی کلمہ شہادتین تمہیں نجات بھی دے گا تمہیں ہدایت بھی دے گا اور جب تم عقل کے ذریعے سے دین کو پہچانو گے تو بڑے بڑی سازشوں کا شکار بھی نہیں ہوگے اور حق پر ثابت قدم بھی رہ جاؤ گے ایک سلوات پلنے محمد وعالم جہدہ اس طرح کے تاریخ گزری ہے اور پھر جب حکومت آئی ہے بنی عباس کے ہاتھوں میں تو یہ چھٹے امام کا زمانہ سن 132 حجری جہاں پر بنی عباس کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے اور چھٹے امام کا دور 83 سے 148 حجری تک ہے سن 214 حجری میں پانچوے امام کے شہادت ہوئی ہے یعنی یہ بھی امام کی امامت کا دور ہے چھٹے امام کی جس وقت امام کی امامت کا دور ہے اور حکومت ادھر گئی ہے تو اب چونکہ حکومت ادھر تھی اور یہ طاقت اپنی حکومت بچا رہی تھی بنی عمیہ کے و بنی عباس کو حکومت حاصل کرنا تھا لہٰذا یہ دور ایسا تھا کہ چھٹے امام کو کچھ موقع ملا ہے صحیح دین کو دنیا میں پیش کرنے کا یعنی مذہب جعفری کی وجہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ دور ایسا تھا اب ظاہر سے بات ہے کہ ایک حکومت ختم ہوئی ہے دوسری حکومت برسر اقتدار آئی ہے نام تو عرزہ من آل محمد کا تھا نعرہ تو عرزہ من آل محمد کا تھا لیکن جب حکومت مل گئی ہر دور میں ہوتا ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جب باطل حکام ہوتے ہیں جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں ہوتا جھوٹ بولتے ہیں جتنا بے خوب بنا سکتے ہیں تو آج تو دنیا کے سیاست کا مطلب ہی ہے کہ جتنا دوسروں کو بے خوب بنا لو جبکہ حقیقی سیاست اسے نہیں کہتے ہیں حقیقی سیاست اس کا نام نہیں سیاست کا مطلب یہ ہے کہ خالی اپنے مفاد کو نہ دیکھو بلکہ دوسروں کو مفاد کو دیکھو آج کے سیاست کا مطلب ہے کہ اس خالی اپنے مفاد کو دیکھو دوسرا کتنا نقصان اٹھاتا ہے اس سے تم سے مطلب نہیں ہے اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں اسے سیاست نہیں کہتے ہیں حالانکہ آج سیاست یہی ہے اور آج نہیں بلکہ امیر مومنین کے زمانے میں بھی تھی جب امام علی نے سیاست کی تعریف کی ہے کہ سیاست کا مطلب دوسروں کے بھلائی کا خیال کرنا سیاست کا مطلب دوسروں کے فکر کرنا سیاست کا مطلب دوسروں کے خدمت کا جذبہ ہونا سیاست کا مطلب دوسروں کے فائدے کی فکر کرنا سیاست کا مطلب ہے انسانیت کی بھلائی کی فکر کرنا سیاست کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اپنے مفاد کیلئے استعمال نہ کر رہا تو بعض لوگوں نے نام لیا کہ فلاں کی پیس کیا تھی یعنی جو سیاست حاکم شام کی مشہور تھی امیر مومنی سے سوال کیا کہ بھئی وہ سیاست کیا تھی تو امیر مومنی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہا کہ اسے سیاست نہیں کہتے ہیں میں آج کے زبان میں کہوں امیر مومنی نے فرمایا اسے مکاری کہتے ہیں یہ دنیا کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مکاری کو سیاست سمجھ بیٹھتا ہے جبکہ سیاست نہیں کہتے ہیں سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ایک اساس اور بنیاد کی وجہ سے کسی کے فائدے کی فکر کرو اپنے مفاد کو دیکھنا سیاست نہیں کہلاتا ہے لیکن یہی ہوا کہ اس دور میں بھی جب حکومت آئی ہے تو چھٹے امام کو کچھ موقع ملا اس دین اور اس مذہب کو دوبارہ زندہ کرنے کا لہٰذا مذہب جعفری کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چھٹے امام نے پیغمبر کے لاہوے دین و مذہب کو حیات نو عطا کی تھی لہٰذا وہ مذہب امام جعفر صادق سے منصوب ہوا ہے جعنی امام نے ایجاد نہیں کیا بلکہ امام نے دوبارہ زندہ کیا ہے امام نے دوسرے حیات نو عطا کی ہے امام کے سامنے ایسے حالات آئے ہیں کہ امام کو پیغمبر کا صحیح دین پہنچانے کا موقع مل گیا البتہ مکمل طور پر پوری زندگی نہیں بلکہ درمیان کا ایک موقع ہے اس لئے کہ جیسی اب باسی حکومت مضبوط ہوئی ہے پھر وہیں سازشیں شروع ہو گئی تھیں حتی امام کے چار ہزار شاگرد آخر تک نہیں رہے ایک دور رہا ہے کہ جہاں پر چار ہزار شاگرد تھے اور یہ بھی عرض کروں کہ آج کے زمانے میں کسی کے شاگرد اگر چار ہزار نہیں دس ہزار ہوں تو قابل تاجب نہیں ہے اس زمانے میں جہاں پورے پورے شہر میں گنے چنے افراد پڑھے لکھے ہوتے ہوں اس زمانے میں اگر کسی کے چار ہزار شاگرد ہیں تو یہ خیناً قابل غور ہے اور یہ اس زمانے میں چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد چار ہزار ہونا اس بات کا پیغام بھی تھا کہ آل محمد کا سب سے بڑا مشن دنیا سے جہالت کے خاتمہ تھا جب بھی اہل بیت کو موقع ملا ہے جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کا سب سے بڑا پیغام دنیا سے جہالت ختم کرنا ہے اس لیے کہ پستیوں برائیوں اور اپنے مفاد کو دیکھنا انسانیت اپنے اندر نہ لا پانے کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے اس لیے کہ جہاں پر جہالت ہوتی ہے انسان حقائق کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں حق و باطل میں تمیز بھی نہیں کر پاتا ہے جہاں جہالت ہوتی ہے اسے اپنی شناخت نہیں ہو پاتی ہے تو دوسرا کو کیا پہچانے گا جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں اپنی معارفت نہیں ہو پاتی ہے تو دین کی معارفت کیا ہوگی جہالت جہاں ہوتی ہے انسان اپنے کو نہیں پہچان پاتا ہے تو خدا کو کیا پہچانے گا یادہ جب علم کی شما روشن ہوتی ہے تب انسان کو اپنی عقل استعمال کرنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے جب انسان صحیح طور پر البتہ اسی لیے میں نے ایک جملہ عرض کر دیا کہ جہاں علم آتے ہے اور عقل استعمال کرنے کا ہنر معلوم ہو جائے اس کا مطلب وہ علم جو عقل استعمال نہ کروا پائے اسے علم نہیں کہتے ہیں یہ بھی بعض لوگوں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے اتہ تو پڑھ لیا ہے اور اتہ دگریان ہیں اور اتہ تو ہم کالیج یونسٹیم چلے گئے تو کالیج یونسٹیم میں جا کر ڈگریان حاصل کر لینا صاحب علم نہیں بناتا ہے بلکہ کہیں کہ اسے جہالت سے دور نہیں کرتا ہے جہالت سے آدمی اس لقے دور ہوتا ہے جہاں انسان اپنی عقل کو استعمال کر لے جائے تب سمجھ لیجئے وہ جہالت سے دور ہوا ہے ورنہ غلط فہمی نہ ہو کہ معلومات کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں معلومات کے زخیرے کو صاحب علم کہتے ہیں اسطلاحوں کے یاد کر لینے کو صاحب علم کہتے ہیں اگر معلومات کے زخیرے کو صاحب علم کہتے ہیں میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا تو پھر ہم سے بڑا ہمارے جیب میں رکھا ہوا موبائل عالم ہے اس لئے کہ ہم سے بڑا موبائل تو اس کے اندر ہے معلومات اس کے اندر ہے ہم سے بڑا اسطلاحیں تو اس کے اندر ہیں ہم سے بڑا معلومات تو اس کے پاس ہے تو خالی معلومات کو علم بنانا نہیں کہتے ہیں جہالت سے دور ہونا نہیں کہتے ہیں بلکہ اگر یہ علم ہماری عقل کو پروان چاہا رہی ہو ہماری شعور و بصیرت ہمارے اندر آ رہی ہو تب ہم صاحب علم ہوتے ہیں بلکہ یہ کہوں جہالت سے دور ہوتے ہیں ورنہ اگر آج دنیا علم کا مطلب علم کا واقعی فائدہ اٹھا رہی ہوتی تو یہی علم آج ہمارے لئے وبال جان نہ بن رہا ہوتا آج یہ علم ہمارے لئے مسئیبت نہ بن رہا ہوتا یہ علمی تو ہے جو مسئیبت بنا ہوا ہے کرونا کے شکل میں یہ علمی تو ہے تو آہستہ آہستہ ذہنوں میں ویکسین کی مسئیبت ہمارے ذہنوں میں لا رہا ہے یہ علمی کی تو دین ہے مختلف چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں یہ بھی تو علم کی ہیں جو آج دنیا کے لئے مسئیبت بن رہی ہیں یعنی اگر علم نے ترقی نہ کی ہوتی تو یہ وبائیں اور بلائیں یہ مسئیبتیں نہ ہوتی ہیں تو اگر خالی علم فائدہ پہنچاتا ہے تو پریشانیاں کیوں ہیں اس کا مطلب ہے کہ علم ہی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے وہ علم فائدہ پہنچاتا ہے جو ہمیں انسان بنا رہا ہوں وہ علم فائدہ پہنچاتا ہے جو ہمیں عقل کے استعمال کا موقع دے رہا ہوں وہ علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر انسانیت آ رہی ہو اسے علم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈگرییاں تو بہت ہیں اور ہم ایک سامنے والے انسان کو انسان سمجھنے پہ تیار نہ ہو اسے صاحب علم نہیں کہتے ہیں کہ ایک سامنے والے انسان کو ہم اپنے مفاد کے لئے استعمال کر رہے ہوں اسے علم نہیں کہتے ہیں کہ ڈگرییاں آنے کے بعد اگر کوئی مجبور ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائدے کا موقع آ گیا ہے اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں اسے صاحب علم ہونا نہیں کہتے ہیں کہ جب کسی کی مجبوری کو دیکھیں تب سوچیں کہ اب تو موقع ہے اسے خالی کر لینے کا اسے انسانیت نہیں کہتے ہیں واقعاً صاحب علم اسے کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم علم ہیں ڈاکٹر ہیں کسی بھی فیلڈ کے ماہر ہیں اور کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ ہماری آمدنی کا موقع آگیا یہ خیال نہ ہے کہ جیب بھرنے کا موقع آگیا اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع ہمیں نصیب ہوا ہے اگر کسی بھی منصب اور رہدے پر بیٹھ کر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو تب تو سمجھ لیں کہ ہم جہالت سے دور ہوں ہیں ورنہ علمی اسطلاحیں تو ہمیں یاد ہو گئی ہیں ہم جہالت سے دور نہیں ہو پائے ہیں ایک سلامات پہل دیں محمد و آل محمد اچھٹے امام کا مشن تھا دنیا سے جہالت کا خاتمہ یہ اہل بیعت کی ہر فرد کا مشن تھا اور ان چار ہزار شاگردوں میں ہر ایک تھے اب ایک جملہ اور عرص کر دوں انہی چار ہزار شاگردوں میں جو آج اہل سنت کے چار امام ہیں بہرحال سب محترم ہیں امام ابو حنیفہ اور امام شافی اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل قابل غور یہ ہے کہ ان چار امامے سے دو امام چھٹے امام کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان دونوں نے چھٹے امام سے روایات نقل کی حتی وہ جملہ امام ابو حنیفہ کا مشہور ہے کہ اگر وہ دو سال جو میں نے امام صادق شاگردی کی ہے وہ دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا ہے یعنی تاریخ کا جملہ ہے کہ اگر وہ دو سال میں نے قسم فیض نہ کیا ہوتا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا یعنی آج میرے پاس جو کچھ ہے وہ چھٹے امام کا دیا ہوا حتی امام مالک کے لیے بھی ہے اور اس کے بعد امام شافع اور امام ابو حنیفہ سے اگر مثلا امام ابو حنیفہ سے یا امام مالک سے علم حاصل کیا ہے تو اتنا کہنے کا حق ہے کہ بقیہ دو امام چھٹے امام کے ڈائریک شاگرد تو نہیں ہیں شاگردوں کے شاگرد ہیں یعنی دو ڈائریک شاگرد ہیں دو شاگردوں کے شاگرد ہیں اب یہاں پر ایک بعض لوگ دلیل دیتے ہیں حالانکہ اپنے اعتبار سے دلیل کوشش کرتے ہیں دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ چھٹے امام کے شاگرد نہیں ہو سکتے ہیں وجہ کیا ہے دلیل یہ ہے کہ وہ چھٹے امام سے تین سال بڑے تھے کیونکہ امام صادق کی ولادت ایک سو تیراسی ہجری میں ہے یعنی امام کی ولادت تیراسی ہجری ہے اور امام ابو حنیفہ کی ولادت اسی ہجری ہے تین سال عمر کا فرق تھا تو ہمارے ہاں دین اسلام میں عمر میار نہیں ہوتی ہے اور شاید قرآن کے بہت سے واقعات یہ بھی پیغام ہو کہ جناب آدم جو ابھی ابھی وجود میں آئے ہیں اور ملائکہ ان سے بہت پہلے وجود میں آ چکے تھے تو پھر ملائکہ کو افضل ہونا چاہیے تھا جناب آدم سے عمر میں کتے بڑے ہیں ملائکہ سے ملائکہ لیکن قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جناب آدم افضل ہیں جبکہ عمر میں بہت کم ہیں لہذا قرآن کا یہ واقعہ پیغام دیتا ہے کہ عمر کو نہیں دیکھا جاتا ہے انسان کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے عمر میار نہیں ہوتی ہے کسی بھی حق کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عمر کیسی ہے ایج کرتی ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ حقدار کون ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صلاحیت کس کے اندر ہے یہ تو ہماری حق لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم صلاحیت کو دیکھو عمر کا نہ دیکھو بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ لوگ عمر کو میار بناتے ہیں اور یہی یہاں پر اعتراض تھا کہ عمر ہے لیکن معاملہ عمر کا نہیں یہ خود ان کا اعتراف ہے اہل سنت کی کتابوں بھی ہے تو شاگردی افراد ہیں لیکن ایک بات اور معذرہ سے عرض کر دوں کہ جب یہ مسلم ہے کہ شاگرد تھے اور انہوں نے جملہ بھی کہا ہے مختلف تاریخوں میں گفتگو بھی موجود ہے قصب فیض کیا ہے بساوقات چھٹے امام نے بھی سوالات کیے ہیں اور انہوں نے جواب دیا ہے پھر امام نے ان کو جوابات دیئے ہیں جب اتنا مسلم ہے کہ چھٹے امام استاد ہیں اور بقیہ شاگرد میں اعتراض ہرگز نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ جب یہ مسلم ہے کہ امام استاد ہیں اور بقیہ شاگرد ہیں جب کسی مسئلے میں اگر استاد کی عالمیت مسلم ہو صلاحیت مسلم ہو اس کا استاد ہونا مسلم ہو اور کہیں پر استاد اور شاگرد میں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ استاد کی بات کو مانا جائے شاگرد کی بات کو نہ مانا جائے بھئی جب اختلاف کی بات آئے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو استاد کا نظریہ ہے اس نظریہ کو اپنایا جائے جو استاد کی بات ہے اس استاد کی بات کو مانا جائے زائزبہ جب استاد ہونا مسلم ہے خالی استاد ہونا مسلم نہیں ہے بلکہ جہاں عالمیت مسلم ہے خود امام مالک کا جملہ ہے کہ کائنات میں امام صادق سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے خود انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بڑا کوئی فقی نہیں ہے ان سے بڑا کوئی دین کا جاننے والا نہیں انہوں نے اطراف کیا ہے جب اطراف کر رہے ہیں دین کا جاننے والا ان سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب جب دین لینے کی بات آئے تو پہلے ہمیں امام صادق کی بارگاہ میں جانا ہوگا ایک سلوات پہلے محمد وعالمی تو ایک وجہ اس دور میں دین کی حفاظت تھی دین کو دوبارہ زندہ کرنا تھا اور ایک اور وجہ خالیہ اور شکردو ختم کر رہا ہوں کہ امام کے زمانے ہی میں یہ چاروں مذاہب چاروں امام وہی دور ہے یا امام کے بعد کا دور ہے یا امام کا زمانہ ہے یعنی اہل سنت میں اس وقت جو چار فقہیں ہیں ان فقہوں کا وجود چھٹے امام کا زمانہ ہے چونکہ اس دور میں یہ چاروں فقہیں وجود میں آئیں تو اسی دور میں چھٹے امام نے فقہ محمدی کی حفاظت کی تھی لہٰذا امام صادق کے فقہ کو فقہ جعفری کہا گیا ہے اور ایک وجہ اور ہے کہ چونکہ چھٹے امام سے آج ہمارے پاس جو گیارہ امام ہیں یعنی چونکہ بارویں پردے غیب میں ہیں اور کم سنی سے ان کی غیبت کا آغاز ہوا لوگوں کا رابطہ امام سے نہیں تھا لہٰذا چونکہ حالات سازگار تھے زیادہ موقع ملا ہے اس لیے آج ہمارے پاس سب سے زیادہ اصول دین یا فروہ دین میں جو روایات موجود ہیں وہ امام صادق سے روایات ہیں یعنی سب سے زیادہ جو روایات موجود ہیں وہ امام سے منصوب ہیں چونکہ دین سے متعلق سب سے زیادہ روایتیں امام صادق سے ہیں لہٰذا مذہب جعفری کہا گیا ہے لہذا وجہ یہ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ اتراز کرے یا سوال کرے کہ بھئی جب پیغمبر کا دین ہے تو پھر آج مذہب جعفری پہ آپ کیوں راضی ہیں یعنی جب امام نے زندہ کیا ہے تو راضی ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امام میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد یعنی اس مذہب کو چاہے مذہب محمدی کہیں مذہب علوی کہیں مذہب جعفری کہیں مذہب باقری کہیں سب کی حقیقت ایک ہے کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے ایک سلامات بہت محمد لہذا یہ ایک زمانہ ہے جس میں امام نے خدمات انجام دی ہیں دین کا حیاء کیا ہے اور قابل غور یہ ہے کہ جو آیت پیش کی تھی اس آیت کے زمن میں قرآن کا حکم تھا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو تقو اللہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وکونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ انہیں قرآن کا یہ حکم ہے البت آپ نوبت آئی آیت پڑھنے کی اور میں ختم کر رہا ہوں کہ اے صاحبان ایمان تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن کی آیت ہے حدیث نہیں ہے جب قرآن کی آیت ہے گویا قرآن ایک وظیفہ اور فریضہ ہر اپنے ماننے والے کے اوپر آیت کر رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا ہے صاحب صادقین کے ساتھ بھی ہونا ہے یعنی گویا اب اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے اگر ہم صاحب ایمان بننا چاہتے ہیں یا واقعی معنی میں مومن ہونا چاہتے ہیں تو دو فریضے قرآن کہہ رہا ہے ایک تو ہمیں متقی بننا ہے اور دوسری چیز ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے اگر صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے تو پہلی چیز ہے کہ یہاں پر ساتھ ہونے سے مراد ان کے بغل میں بیٹھ جانا نہیں ہے ان کے پہلوں میں لیٹ جانا نہیں ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا نہیں ہے اس ساتھ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر حکم ہمارے اور آپ کے لئے بھی قرآن کا ہے تو جو چیز ہمارے لئے بظاہر قابل عمل نہ ہو اللہ وہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئید نہیں کرتا ہے لائک رہا فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی بھی قرآن کے ماننے والے کے لئے قابل عمل نہ ہو اگر حکم دیا ہے تو ماننا پڑے گا قابل عمل ہے تو وہ تو قابل عمل نہیں ہے اس کا مطلب وہ حکم ہمارے لئے نہیں ہے کہ ہم جا کر بغل میں بیٹھ جائیں بغل میں لیٹ جائیں کھڑے ہو جائیں یہ ہمارے لئے حکم نہیں ہے بلکہ صادقین کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل طور پر ہم انہیں دیکھیں انہی کو آئیڈیل بنائیں انہی کو نمون عمل بنائیں ان کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے اسی راستے پر چلیں جو فریضہ انہوں نے آئیت کیا ہے اس فریضے کو ہم انجام دیں مکمل طور پر اگر ہم نمون عمل بنا رہے ہیں آئیڈیل بنا رہے ہیں ان کے راستے پر چل رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں تب ہم نے صادقین کے ساتھ ہونے کا ثبوت پیش کیا یعنی پھر ہمارے عمل میں ان کے عمل میں کوئی فرق نہ ہو ہمارے کردار میں ان کے کردار میں کوئی فرق نہ ہو ہمارے کرکٹر میں ان کے کرکٹر میں کوئی فرق نہ ہو تب تو ہم نے آئیت پر عمل کیا ہے ورنہ خالق کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ ہیں زبانی ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ عملی ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے کہ عمل سے ثابت کرو آخری بات ہے کہ پھر اگر حکم دیا ہے کہ اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے اور آپ جیسے نہیں ہو سکتے ہیں جملکی یہ کہوں کہ جن لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ اور ہیں اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے وہ اور ہیں اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ہی ہمیں کو حکم دیا جاؤ اور ہمیں سے کہا جاؤ تم اپنے ساتھ ہو جاؤ یا اپنے ہی جیسوں کے کسی کے ساتھ ہو جاؤ اس لیے کہ اگر مخاطب ہر قرآن کا ماننے والا ہے مخاطب تمام مومنین ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے کوئی ایسا ہے جو مخاطب نہیں ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہو یعنی اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو وہ صادقین ہیں اور جب کسی کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ اللہ مو دیکھی بات نہیں کرتا ہے اللہ کسی کی مروت نہیں کرتا ہے اللہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا جھوٹ معلومت اب بھی کہیں گے نہیں سچے ہیں اللہ کے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ایک دو سال کے بارے میں پتا ہو بقیہ اس کو نہیں معلوم ہے لہٰذا جتنا معلوم ہے اتی گواہی دینا ہے بقیہ ہم سے مطلب نہیں ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے تو ہو سکتی ہے جتنا ہم نے دیکھا ہے اسی کو تو گواہی دیں گے لیکن اللہ کو پل پل کی خبر ہے وہ ہر لمحے کو جانتا ہے اور وہ خالی ظاہر کو نہیں جانتا ہے بلکہ باطن کو بھی جانتا ہے یعنی وہ باطن کو بھی جانتا ہے جب باطن کو بھی جانتا ہے ہر لمحے کو جانتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جنہیں صادق کہا ہے اور ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی پوری زندگی صداقت کے میار پر پوری طریق ہے جنہیں اللہ نے صادق کہا ہے وہ اس کی معمولی صداقت نہیں ہوگی ہمارے اور آپ جیسا وہ صادق نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اگر اللہ نے کسی کو صادق کہا ہے تو زبان کے اعتبار سے وہ صادق ہوگا عمل کے اعتبار سے بھی صادق ہوگا ایمان کے اعتبار سے بھی صادق ہوگا ظاہر کے اعتبار سے بھی صادق ہوگا باطن کے اعتبار سے بھی صادق ہوگا چونکہ اللہ نے اسے صادق کہا ہے اور جہاں ایک صادق نہیں بلکہ صادقین کہا گیا ہو ایک جماعت ہے صادقین کی اور پھر اگر آج بھی قرآن موجود ہے اور قرآن کا حکم آج بھی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں کسی نہ کسی صادق کی فرد کا ہونا بھی ضروری ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہو جس کو ہم اپنے لیے رہنمہ اور مقتدہ مانیں جب اللہ حکم دے رہا ہے تو ہر زمانے میں اللہ کا ایک فریضہ ہے کہ ایسے صادق کو پیش بھی کرے ساری چیزیں چھوڑ دیئے کم از کم دشمنوں کے اطراف گواہی دیتے ہیں آج دنیا میں کون ایسا ہے جس کی صداقت کی گواہی مخالف نہ دی ہو اپنے کسی کے تعریف کریں یہ اور ہوتا ہے اور مخالف مخالف ہونے کے مات کسی کے کردار و کرکٹر کی گواہی دے وہ اور ہوتا ہے یہ تنہا نبی اور آل نبی کا گھرانہ ہے کہ لوگ دشمن تو ہوئے ہیں لیکن یہی کہا ہے کہ ان سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے چاہے پیغمبر اکرم کا معاملہ ہو امام صادق کا معاملہ ہو آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ رہیجئے بڑے سے بڑا دشمن آیا ہے لیکن کوئی ایک بھی ان کے سلسلے میں انگلی نہیں اٹھا سکا ہے کہ انہوں نے زندگی کے اس مرحلے پر جھوٹ بولا ہو نہیں امام صادق کا لقب اگر صادق مشہور ہوا ہے اس کی ایک وجہ بھی تو یہی ہے کہ اپنے اور غیر سب نے کہا ہے کہ یہ صداقت کا میار ہیں جس کے صداقت کی گواہی سب دے رہے ہوں تو اس کے لئے حکم ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ اس کے لئے حکم ہے کہ اس کا ساتھ دو اور پھر قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس نے کہیں پر بھی اپنے ماننے والوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے کہیں پر بھی اپنے ماننے والوں کو مجبور نہیں ہونے دیا ہے ایسے واضح دلائل قرآن کریم میں بات اگر صداقت کی ہے اور حکم دیا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو جب بات آئے گی تو پیغمبر ان صادقین کو اللہ کے پہچنوا بھی دیں گے جب وقت آئے گا تو پیغمبر اس لئے کہ بس ختم کر رہا ہوں جب مباحلے کا موقع آیا ہے اور عیسائی آئے ہیں مباحلہ شروع ہوا ہے نوبت آئی ہے مباحلے کی تو ایک جملہ یہ کہا تھا پہلے قرآن کے آیتیں پیش کی ہیں قرآنی دلیلیں پیش کی ہیں عیسائیوں کے لئے کہ بھئی اسلام حق ہے اور اللہ ایک ہے اور جناب عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں لیکن انہوں نے قرآن کی آیتوں کو نہیں مانا تو پھر اعلان ہوا تھا کہ پیغمبر ان سے مباحلہ کیجئے اور ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں اور نتیجے میں پیغمبر رقم لے کر آئے قرآن کا جملہ تھا کہ اس لئے لے کر آئیں تاکہ جھوٹوں پر لانت کریں یعنی یہ قرآن کی آئت ہے جملہ ہے کہ اس لئے آئیں تاکہ جھوٹوں پر لانت کریں اب اگر حق میں خدا ہے اور پیغمبر حق میں خدا کا تابع ہے تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسی کو لے کر آئے گا جس نے زندگی کے کسی بھی موہ پر جھوٹ نہ بولا ہو بلکہ یہ کہوں کہ پیغمبر اگر لے کر آئیں گے قرآن کی آئت پر عمل کرنے کے لئے تو اسی کو لے کر آئیں گے جو قرآن کی نگاہ میں صادق ہوگا اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کن صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے تو آئیں مباحلے میں دیکھ لیں جسے جسے پیغمبر لا کر پہچنوا رہے ہو یہ مباحلہ نہیں تھا خالی عیسائیوں سے بلکہ قرآن کے ماننے والوں کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں صادقین کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہو اور اپنی آنکھوں سے صادقین کو دیکھنا چاہتے ہو تو میدان مباحلہ میں آ کر دیکھ لو جو جو پیغمبر کے ساتھ آیا ہے وہی اللہ کے نگاہ ہمیں صادق ہے سلوات پہلے محمد وآلہ حضمتِ آلِ محمد میں باوازِ بلند سلوات لیکن دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کو صداقت برداشت نہیں ہوتی دنیا کو حق برداشت نہیں ہوتا ہے صداقت بھی حق ہے دنیا کو امانداری برداشت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ جہاں ماحول میں برائیاں ہو جائیں فضا میں برائیاں ہو جائیں جہاں سماج برائیوں کا شکار ہو جائے وہاں اچھے افراد قابل برداشت نہیں ہو پاتے ہیں امیر مومنین جیسی ایک حق ذات کو سماج برداشت نہیں کر پایا ہے اس کی وجہ امیر مومنین کی ذات میں ہرگز کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں تھا اس سماج میں اتی صلاحیت نہیں تھی کہ علی جیسے عادل رہنما کو برداشت کر لے اگر اس سماج کے اندر اتنی بدبختی ہے اس سماج کی جہاں علی جیسا ایک رہنما اور مقتدہ آ کر چلا جائے اور دنیا اس سے استفادہ نہ کر پائے اور یہی معاملہ امام صادق کے ساتھ ہوا ہے جہاں ہر طرف برائیاں تھیں وہاں صادق امام کا برداشت کر لینا وہاں صداقت کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ جو سلوک پیغمبر کے ساتھ ہوا جو سلوک پیغمبر کے گھرانے کے ساتھ ہوا ہے امير و miałمنین کے ساتھ ہوا صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ہوا دوسرے اے ام اے معصومین کے ساتھ ہوا ہے وہی سلوک امام صادق کے ساتھ ہوا ہے منصور الدوانقین نے جب سارے حرب امام صادق کے خلاف استعمال کر لیے کہ یہ حق کا دفاع کرنا چھوڑ دیں یہ حق کے مقابلے پر حق کا دفاع نہ کریں یہ باطل کے مقابلے پر نہ آئیں کم از کم اتنا ہو کہ باطل کے مقابلے پر سکوت خاموشی اختیار کر لیں لیکن امام صادق نے حق کا دفاع بھی کیا اور باطل کے مقابلے میں سکوت خاموشی بھی اختیار نہیں کی ظلم کو برداشت نہیں کیا حتی حالات ناسازگار تھے تب بھی امام صادق نے جو کام کیا ہے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے بھی اور مشن باقاعدہ تھا کہ دنیا سے برائیاں ختم ہو دنیا سے جھوٹ ختم ہو دنیا سے مکاریاں ختم ہو دنیا سے نائنصافی کا خاتمہ ہو جس کا نتیجہ منصور دوانقی کا دور ہے متعدد مرتبہ اس نے کوششیں کی امام صادق کو شہید کرنے کی لیکن کامیاب نہیں ہوا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب مسلحت پروردگار ہیں آج کی شب ہے امام کو زہر دیا ہے اور جب امام کو زہر دیا گیا ہے کل کی تاریخ پندرہ شابان ہے اور یہ تاریخ خود امام صادق کی ہی شہادت کی تاریخ نہیں ہے بلکہ ایسی ذات کی شہادت کی تاریخ ہے جس نے دنیا کے سامنے صداقت کا میار پیش کیا تھا جس طرح منصور دوانقی نے انگور کے ذریعے سے امام کو زہر دیا ایک عزیز کے سالے سواب کی مجلس ہے ابھی جیسا کی بیان بکیا کی پردیس میں انتقال ہوا تھا وطن سے دور تھے لیکن آخری لمحات میں وطن پہنچ گئے امام صادق تو اپنے وطن میں ہیں اپنے ہی وطن میں زہر دیا گیا ہے مدینہ اپنا شہر ہے مدینہ اپنا وطن ہے مدینے میں امام کو زہر دیا گیا اور جب زہر کا اثر ہوا ہے جب انسان پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ انسان پیاس محسوس کرتا ہے انسان پر جب زہر کا اثر ہوتا ہے تو پیاسا ہوتا ہے امام صادق جس وقت پیاسے ہوں ہیں آخری لمحات میں زہر نے اثر دکھایا ہے کم اس کا مطنات ہوتا کہ اپنے گھر میں تھے عیزہ موجود تھے احباب موجود تھے چاہنے والے موجود تھے بیٹے موجود تھے اولادیں موجود تھے انصاف سے بتائیے جب آخری وقت میں امام صادق نے اپنی اولاد سے کہاو گا میرے لال مجھ پر ظہر کا اثر ہو رہا میں دنیا سے جانے والا ہوں میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو آخری وقت میں امام کے بیٹے پانی لے کر آئے ہوں گے تصور کیجئے جب ہمارے اور آپ کے سامنے پانی آتا ہے تو نگاہیں کربلا کی طرف جاتی ہیں جب ہمارا اور آپ کی نگاہیں کربلا کی طرف اٹھتی ہیں تو دل یہی کہتا ہے جیسے ہی امام صادق نے کہا سہے آپ کو دیکھا ہوگا کربلا کا رخ کیا ہوگا یہی تو کہاو گا دنیا سے کوئی بھی جاتا ہے کیسے حالات میں کیوں نہ جائے زہر کیوں نہ دیا جائے شہید کیوں نہ کیا جائے تب بھی اگر آخری وقت میں پیاسا ہوتا ہے تو اسے پانی نصیب ہو جاتا ہے پیاسا دنیا سے نہیں جاتا ہے لیکن اے جد مظلوم حسین کربلا کے میدان میں ساری مسئیبتوں میں ایک مسئیبت تو یہ بھی ہے کہ آپ کو تین دن کا پیاسا ذمہ کر دیا گیا ہے امام پر زہر کا اثر ہوا ہے اور جس وقت شہید ہمیں ہیں اولادیں موجود تھیں تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ تاریخ اسلام میں جو جنازہ انتہائی شان و شوقت سے اٹھا ہے وہ امام صادق کے جنازہ ہے یعنی اس کی نظیر تاریخ اسلام میں ابتدائی دور میں نہیں ملتی ہے اتنا مجمع جو امام صادق کے جنازے میں تھا بہت بلا مجمع ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ظالم نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اتنا موقع دیا تھا کہ جنازے کو شان و شوقت سے اٹھایا جائے مدینہ ہے اور پھر جنت البقی میں امام کو دفن کیا گیا ہے اہلِ بیت وہ ہیں جن سے دشمنی خالی زندگی میں نہیں ہے دنیا میں لوگ مخالفت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں مخالف ہوتے ہیں لیکن بہت حد تک زندگی میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن نبی کا گھرانا وہ گھرانا ہے کی جہاں پر صرف زندگی میں مخالفتیں نہیں ہیں بلکہ آج بھی جنت البقی کے مناظر دنیا کو پیغام دے رہے آؤ اہلِ بیت کی مظلومیت کو دیکھو نبی کے گھرانے کی مظلومیت کو دیکھو انصاف سے بتاؤ کیا کوئی غیرتدار اولاد یہ برداشت کر لے گی کہ اس کے سامنے اس کے باپ کی قبر کو کھوٹ دیا جائے کیا کوئی غیرتدار یہ برداشت کر لے گا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے آباؤ اشتاد کے قبرستان کو مسمار کر دیا جائے عزیزو ایک معمولی غیرت رکھنے والا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے ایک معمولی انسان کی قبر کے ساتھ جسارت ہو جائے پورا محلہ جذبات میں آ جاتا ہے جوش میں آ جاتا ہے ذرا سوچو نبی کے گھرانے کے افراد ہو نبی کی بیٹی کی قبر ہو نبی کے نباسوں کی قبر ہو امام ساندھی کے قبر ہو آج جنت البقی کی تباہی گواہی دے رہے ہیں جب اس دور میں دشمینی دشمنی کا یہ عالم ہے تو اہل بیعت کی نگاہ ہوگا سامنے کا ایسی دشمنی رہی ہوگی امام سادق کا جنازہ تو اٹھا ہے شان و شوقت سے اٹھا ہے عزیزو جب جنازہ شان سے اٹھا ہے تو ہر وقت جب بھی اہل بیعت کے اوپر کوئی وقت پہتا تھا یہ خالی ہم سے نہیں کہا ہے کہ جب کوئی مسئیبت آئے تو کربلا کو یاد کرو خالی ہم سے نہیں کہا ہے کوئی مسئیبت آئے تو کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر بلکہ اہل بیعت کے گھرانے میں جب بھی کوئی وقت آتا تھا زبان پر یہی جملہ آتا تھا لا یومہ کیومہ کا یا باب دلہ مقصد یہ ہے کہ امام سادق شہید تو کیے گئے شہادت ہوئی ہے لیکن جنازہ شان سے قبر تک پہنچا لیکن کربلا میں ایک مظلوم کا جنازہ ہے بیٹا بھی موجود بیٹی بھی موجود پہلے بھی موجود ہیں لیکن جنازہ بے گھور و کفن پر خدایہ ہماری سبادت کو خبول فرمائے خدایہ سکر کو مرہوم کی مغفرت کا ذریعہ فرام دیں خدایہ مرہوم کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے پسمان دگان کو سبر عطا فرمائے خدایہ عظمت اہل بیت کا واسطہ حاضرین کے دلی حاجات کو قبول فرمائے خدایہ اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے خدایہ تمام لوگوں کی اس وبا سے حفاظت فرمائے جو مومنین بیمار و مریض ہیں بالخصوص زوا کا جو لوگ شکار ہیں مومنین جو شکار ہیں خدایہ اہل بیت کا واسطہ ان سب کو شفائے کامل و آجل ہیں خدایہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے خدایہ ہم سب کو صادقین کے ساتھ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے خدایہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے خدایہ ہمارے اختلافات کا دور فرمائے خدایہ عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے دشمنان اسلام دشمنان حق دشمنان تشریع دشمنان انسانیت کسی بھی شکل و صورت میں اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو نیست نابوت فرمائے خدایہ دنیا سے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرمائے خدایہ دنیا سے آل سعود اور آل یہود کا خاتمہ فرمائے خدایہ امریکہ اسرائیل جیسی ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرمائے خدایہ جہاں جہاں بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے مظلومین کی حمایت و نصرت فرمائے خدایہ آل محمد کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے ایک دفاع سورہ حمد اور تین دفاع سورہ قلحلہ اقتلاعات فرما کر مرہوم کو احسان فرمانے مرہوم قلب عابد ابن علی شبر صاحب حکم تھا کہ ایک گھبرائی گے زینب مرہوم کو بہت پسند تھا اس پہ وہ بہت گریہ کرتے تھے لہٰذا آٹھ چالیسویں کے مجلس میں ایک گھبرائی گے زینب کا نوحہ ضرور پاؤ دیجے گا لہذا آپ لوگ سماتہ ورمائے یا سو یا سو یا سو یا سو یا سو یا sig یا سائھی زینا بھرائے کی ذہنہا 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 بھائی آئیے بہن قید سے آئی تو ہے چھٹ کر بھائی آئیے بہن قید سے آئی تو ہے چھٹ کر آزاد ہے خوار آزاد ہے خوار آزاد ہے خوار بر تیری لہت سے نہ جائے گو بر تیری لہت سے نہ کہیں جائے گی زینار بر تیری لہت سے نہ کہیں جائے گی زینار گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم اینار اکبر سے بھی ہے آس اکبر سے بھی ہے آس اکبر سے بھی ہے آس اپنے اپنے آلی ایسگار کو کہاں پائے گی زینار اپنے آلی ایسگار کو بھائے گی زینار گھر لائے گی زینار کیسا یہ برا کر ہوا برباد الہی کیسا یہ برا کر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی کیا آئی تباہی مiseー کیا آلی ایسگار کیا آلی ایسگار کیا то ملتا ہے